دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی سندر انڈور پلانٹ کے بارے میں جس کا نام ہے ڈیفن بیکیا اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آج میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گی جس سے آپ کا ڈیفن بیکیا کا پلانٹ ہمیشہ پتیوں سے بھرا رہے گا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ڈیفن بیکیا ایک بہت ہی سندر انڈور پلانٹ ہے اگر انڈور پلانٹ کے آپ سوکین ہیں تو اس پلانٹ کو تو جرور ہی لگائیے یہ پلانٹ بنا کیر کے بہت ہی آسانی سے چلتا ہے اور اس کو سن لائٹ کی بھی جرورت نہیں ہے اچھی لائٹ میں یہ پلانٹ بہت ہی بڑھیا سے چلتا رہے گا تو اگر آپ کی بالکنی میں یافعہ انڈور آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آتی ہے لیکن لائٹ اچھی رہتی ہے تو آپ اس پلانٹ کو لگا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے سے چلے گا کیونکہ میرا بھی یہ پلانٹ انڈور ہی رہتا ہے ابھی ویڈیو کے لئے میں بالکنی میں لائی ہوں دوستو اس پلانٹ کے لئے جو سب سے جروری چیز ہے وہ ہے اچھی لائٹ اچھی لائٹ والی جگہ پر اس کو رکھئے سن لائٹ کی اس کو بلکل جرورت نہیں ہے میں نے جس جگہ پر اس پلانٹ کو رکھا ہے انڈور وہاں پہ سن لائٹ آتی نہیں ہے لیکن لائٹ بہت اچھی رہتی ہے اور یہ پلانٹ بہت ہی بڑھا چل رہا ہے تو ان دنوں میں میں یہ چیز سمجھ پائی ہوں کہ اس کو سن لائٹ زیادہ نہیں چاہیے یعنی کہ بہت سے ایسے انڈور پلانٹس ہوتے ہیں جن کو ایک دو گھنٹے سن لائٹ چاہیے لیکن یہ بینہ سن لائٹ بھی بہت اچھے سے چلتا رہے گا ہر پندرے دن میں دس پندرے دن میں اس میں ایک پتی نکل جاتی ہے بہت ہی بڑیا اس کی گروہ دھو رہی ہے تو ایسی جگہ پر آپ اس کو رکھیں جہاں اس کو اچھے لائٹ ملتی رہے برائٹ لائٹ تو یہ پلانٹ بہت بڑیا چلتا رہے گا دوسری چیز ہے مٹی کی کہ آپ اس کی مٹی کیسی بنائیں میں نے اس پلانٹ کی مٹی جو بنائی ہے اس میں میں نے جو گارڈن سوئل ہوتی ہے اس کا بلکل بھی یوز نہیں کیا اس میں کوکو پیٹ کمپوسٹ اور بہت تھوڑا سا ریت ملائیا ہے تو اس طرح کی مٹی میں میں نے اس پلانٹ کو لگا رکھا ہے میں نے جتنے بھی میرے انڈور پلانٹس ہیں جادہ تک کوکو پیٹ اور کمپوسٹ مکس کر کے ہی لگا رکھے ہیں اور اس میں تھوڑا سا سینڈ ملا رکھا ہے تو اس طرح کی سوئل مکسٹر میں یہ پلانٹ بہت اچھے سے چل رہا ہے اور آپ اس کے کلر دیکھیں کتنے اچھے بلکل ڈارک اس کا کلر ہے تو اس طرح کی مٹی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ نہیں ہے تو آپ مٹی کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ سینڈ جرور ملا لیں جب یہ پلانٹ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے کئی سال پرانا ہو جائے تو یہ لمبا اگر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں کٹ کر کے وہاں سے نیا پلانٹ اور نکال آتا ہے اور جو اوپر کا حصہ ہے اس کو آپ اپنے دوسرے گملے میں لگا دیں تو آپ کے دو پلانٹ بن جائیں گے اور پلانٹ دیکھنے میں بھی کافی سندر لگے گا ویسے یہ پلانٹ بہت جلدی نہیں بڑھتا ہے بہت دیرے دیرے اس کی پتیاں ہٹتی ہیں کافی سال میں جا کے یہ پلانٹ بڑا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ مٹی کس طرح کی ہے بلکل پورس اور اگدم ہاتھ سے ہی آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اور پانی اس کو بلکل کئی دنوں میں دیتی ہوں جب مٹی بلکل سوک جاتی ہے اس کے بعد تو ایک بھی پتی آپ کو کہیں سے اس طرح سے جلی ہوئی یا کہیں سے بھی کالی نہیں دیکھے گی وہ اسی وجہ سے پانی کی صحیح دیکھ بھال اگر پانی آپ صحیح ٹائم پر دیں تو پتیاں بلکل بھی جلی جلی سی نہیں ہوتی ہیں آگے سے پتیوں کے کناری جیسے جل جاتی ہیں یا پھر پیلی پڑ جاتی ہیں پتیاں تو اور وارٹرنگ سے ہی ہوتا ہے تو پانی جب دیں جب مٹی بلکل اچھے سے سوک جائے اس میں تو میں لگ بگ تین چار انچ مٹی سوک جاتی ہے اس کے بعد پانی دیتی ہوں ابھی دیکھیں مٹی میں نمی ہے ہلکی ہلکی تو ابھی میں اس کو ایک دو دن اور پانی نہیں دوں گی وہ اس طرح سے چیک کرتے رہتی ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ کتنے دن میں اس میں پانی دینا ہے تو سوکنے کے بعد اس میں پانی دیں گے تو یہ پلانٹ بہت اچھے سے چلے گا اور فرٹلائزر بھی اس میں دو سے تین مہینے میں ایک بار بہت زیادہ فرٹلائزر اس کو بلکل نہیں چاہیے دو تین مہینے میں ایک بار یا تو آپ ورمی کمپوش ڈال دیں یا پھر آپ اس کا لیکوڈ فرٹلائزر بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں بس دو سے تین مہینے میں ایک بار ہی ڈالیں تو ایسا پلانٹ ہے نہ ہی تو زیادہ فرٹلائزر چاہیے نہ ہی سنلائٹ چاہیے اور نہ ہی زیادہ پانی چاہیے اس چیز کا آپ دھیان رکھئے پانی سے سپری روز کر دیجئے بہت بڑیا رہتا ہے اگر روز نہیں کر سکتے تو تیسرے دن کر دیجئے پانی سے سپری کرنے سے پتیاں چمکتار رہتی ہیں اور پلانٹس کے چاروں طرف نمی بھی بنی رہتی ہے یہ پلانٹ بلکل ہرا بھرا اور ایسے ہی پتیوں سے بھرا رہتا ہے جب تک اس کی نیچے والی پتی جو ہوتی ہے لاسٹ والی اس کا گرنے کا ٹائم نہیں آتا ہے اپنے آپی جو ٹائم پر وہ گرے گی تو اس کو آپ ہٹا دیجئے لگ بھگ تین چار مہینے سے پہلے تو نیچے والی پتی نہیں ہٹتی ہے اور باقی اس کی پتیاں ایسے ہی بھری رہتی ہیں بہت ہی سندر پلانٹ لگتا ہے یہ انڈور اچھے سے چلتا ہے اس پلانٹ کو آپ جرور لیجئے اور اگر کسی بھی طرح سے آپ کے پلانٹ میں کوئی پرابلم ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ کی دیکھ بال کریئے مجھے امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک جرور کریے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تینک یو بیری مرچ